آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخو پکار اٹھتا ہے ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا جب میں پریشان تر ہوتا ہوں اور وہ مجھے سبر دیتا ہے جب میں بھٹک جاتا ہوں اور وہ مجھے راحت دیتا ہے ایک محرم اپنی بیوی کو اپنی نگاہ میں رکھے تو اسے کبھی نہ محرم کی نگاہ گمراہ نہیں کر سکتی اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے جو تمہاری حق میں بہتر اور مستقل ہو آمین جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں تو یہی بہترین وقت ہے سچتے کا میں نے پڑھ کے دیکھی ہے سورہ قاف میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو پاس سے گزرے جو کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو باہر نکلو تو چہرے پر ہجاب ہو اور لہجہ اتنا تلخ ہو تو حساب ہو اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتی ہو اپنے رب پر بھروسہ رکھو وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کون زیادہ قیمتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں موسیقی